کہ اوسر پر اس سمپون کتھا میں جنہوں نے پچھلے سات دنوں سے اس پاون کتھا کو اپنے سری مکھ سے آپ سب ہی سرطھالو جنہوں کو یہاں پر سرونک کرنے اور کتھا کا آنند لینے اور اس کے مادیم سے گیانارجن کا ایک اوسر دیا ہے ایسے کتھا بیاس جگت گروہ انتانند شری کاسی پیٹھا دیشور ڈاکٹر رام کمل داس بیدانتی جی مراج منچ پر اپستیت ہمارے پوجہ سنتجن دکھدیشو نات مندیر گازی آباد سے یہاں پر اپستیت جونا کھڑا کے سری مہنت مہامل لیشور نائنگری جی مراج نیمی سارنے سے پدھارے ہمارے سنت سوامی بیدیا چیتنے جی مراج ہنمانگڑی کے سری مہنت دھرمداز جی مراج ایودیا دھام سے ہی پدھارے رام دنیسا چاری جی مراج اور انہیں سبھی پوجہ سنتجن یہاں پر اپستیت ہیں اپستیت سبھی سردھالوجن یجمانگڑ پسلے سات دنوں سے آپ لوگوں نے سری مد بھاگوط مہا پران کی سپاون کتھا کا سربن کیا پرتیورس گورک سپیٹ میں یک پروش برملین مہنت دکھ و جی ناچے مہراج اور برملین مہنت عوید ناچے مہراج کی پاون پونے تیتھی کے اوسر پر اس پاون کتھا کا ایوجن یہاں پر ہوتا ہے اور میں پرسندتا ہے کہ کتھا بیاز کے دورہ کتھا کے مادہم سے جو بھی اس کتھا کے مادہم سے سرون کرنے کا انند آپ کو پرابت ہوتا ہے اس کو پوری مریادہ کے ساتھ پورے انساسن کے ساتھ ابھی سبھی سردھالوجن اس کا انند بھی لیتے ہیں اور اس سے گیانارجن بھی ارجیت پرابت کرتے ہیں کتھا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس کو اپنے آچن میں بھی اتارنے کا پریاس کریں کتھا کے بل سننے کبھی سے نہیں ہے بلکہ جیون میں اسے اتارنے کا بھی اس کے انسار آچن میں بھی اسے اتارنے کا ایک پریاس ہمارے اسطر پر ہونا چاہیے اور یہ کتھا کیول کتھا نہیں ہے یہ بھارت کی سمبرد پرمپرا کا بھی ہم سب کو کراتا ہے بھارت کی اتھیاس کے بارے میں بھارت کی پرمپرا کے بارے میں بھارت کی سنسکرتی کے بارے میں اس کی پراشینتہ کے بارے میں بھی ایک گورو کی انبھوتی ہم سب کو کراتی ہے پانچ ہجار ورسوں سے ایک کتھا سات دنوں تک سردھالو جن تین تین گھنٹے بیٹھ کر کے آنند لیں یہ بھارت میں ہی سمبھو ہے کیونکہ بھارت دھرم پران دیس ہے بھارت کی آتما دھرم میں ہے اور یہ دھرم سناتن دھرم میں ہے سناتن دھرم کہ اس پویتر گرنٹوں کے مادیم سے پویتر کتھاؤں کے مادیم سے اسے مجبوطی پردان ہوتی ہے یہ سماجی کے اکتا کا بھی آدھار ہے اور راجتی ہے اکاتمتا کا بھی یہ کیونکہ آپ سبھی کیوں پستیتی ہی اس بات کو یہاں پہ پردرست نہیں کرتی ہے بلکہ ایک بار کیرل کے ایک بامپنتھی نیتہ تھے جو وہاں کے مکھے منتری بھی ہوئے تھے کیرل کے انہوں نے ایک ٹپنی لکھی تھی بھارت کے بارے میں اپنا ایک آلیک لکھا تھا اور اس آلیک میں انہوں نے اُلیک کیا تھا کہ جب میں نے کومنیسٹ پارٹی کی سدستہ گرھن کی تھی تب مجھے بتایا گیا تھا کہ بھارت ایک راست نہیں ہے یہ راستیتاؤں کا ایک سمو ہے اور ہم اس کو لے کر کے جیون بھر یہی بولتے تھے لیکن جب میں پوری بھارت کے اندر گھوما پوری بھارت کے اندر اتر سے لے کے دکشن تک پورپ سے پسیم تک ہرور گیا میں نے بھارت کی سمبرد وراثت کو دیکھا بھارت کے مٹھ اور مندروں کو دیکھا جب مجھے پتا لگا کہ کیرل سے نکلا ایک سنیاسی بھارت کے چار کونوں میں چار پیٹھوں کی استعاپنا کرتا ہے جب مجھے پتا لگا کہ دکشن بھارت سے نکلا ایک سنیاسی بھارت کے اندر بیعا پک دھرم جاگرن کے مادیم سے مدھے کال میں بھکتی کے مادیم سے سماج کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے برحت کار کیا ہے اور کوئی بہدباؤ نہیں کیا ہے سماج کے پرتیک طبقے کو اپنے ساتھ جوڑا ہے تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جنہیں ہم مندر بولتے ہیں جنہیں ہم پیٹھ کہتے ہیں جنہیں ہم مٹھ کہتے ہیں ایک یول اپاسنا کے کیندر ماتر نہیں ہے ایک یول پوجا پدتی کے کیندر نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کی راستیتہ کے آدھار بھی ہیں بھارت کی آتما ان میں نواز کرتی ہے کیونکہ بنا بھی دباؤ کے ہر بھارتی ان میں جا سکتا ہے اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ واسطوں میں بھارت آزادی کے پور بھلے ہی الگ الگ راجی رجواروں میں بٹا رہا ہوگا راجنیتی کی کائیاں بھلے ہی الگ الگ رہی ہوں گی لیکن بھارت اتر سے لے کے دکشن تک پوراپ سے پسیم تک ایک سانسکرٹک اور ادھیاتمی کی کائی کی روپ میں پراشین کال سے شریشتی کے کال سے ہی ایک کائی کی روپ میں رہا ہے اور یہی کارن ہے یہی کارن ہے کہ بھارت اگر ایک نہیں ہوتا تو آدھی سانکر دیش کے چار کونوں میں اتر دکشن پوراپ پسیم چار پیٹھوں کی استعپنا نہیں کر پاتے کیونکہ چاروں الگ الگ راجے میں تھے چاروں الگ الگ دساؤں میں تھے لیکن انہوں نے چار پیٹھ استعپت کی جگت گرو رامانندہ چارے جگہ جگہ جا کر کے پیٹھوں کی استعپنا کے مادیم سے ایک بیع پک جاگرن کے ابھیان کو آگے نہیں بڑھا پاتے انہوں نے ہر جاتی کے بھکتوں کو اپنی ستھرنگ کھلا کے ساتھ جوڑ کر کے انہیں بیع پک دھرم جاگرن کے ابھیان کے ساتھ لگایا تھا روی داس بھی ہیں کبیر داس بھی ہیں ایک لمبی پرمپرا ان کی ہے رامانوجہ چارے دکشن بھارت سے آ کر کے دھرم جاگرن کے برہد ابھیان کو پوری بھارت کے اندر نہیں پھلا پاتے آچاریوں کی پرمپرا ماہیو کی گرگورک سنات کی ہو بھارت کے پوجہ سنتوں کی ہو رشیوں کی ہو مونیوں کی ہو یہ سبھی بھارت کو جوڑنے والی پرمپرا ہے بھارت کو ایکتہ کے ستھر میں باندھنے والی پرمپرا ہے توڑنے والی نہیں یاد کریے دیس کے ساتھ سدیوئے دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیے ایک جو توڑنے والی رہی ہیں بندھنسک رہی ہیں پراشین کال سے ہی انہیں سماج نے اصور بولا کیونکہ بندھنسک رہے ہیں اس کے الگ الگ نمونیں الگ الگ کال کھنڈ میں دیکھنے کو ملے کبھی راون کی روپ میں ملا کبھی کنس کی روپ میں اور دریو دھن کی روپ میں دیکھنے کو ملا اور کبھی الگ الگ روپ ان کو سماج کو بیبھاجت کرنے والی روپوں کی روپ میں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ایک جوڑنے والی بھی رہی ہے جو دیویئے ستہ سے اوپروت رہی ہے ریسی مونیوں اس کا پرتنیدتو کرتے رہے ہیں بھارت کی ریسی مونی کی پرمپرہ انہیں ایک شروب دیتی رہی ہے الگ الگ اسطحانوں پر بھارت کے اندر دھار میں کیاترہیں اس کے او دھارن ہیں بڑیت بیمانے پر چلتی رہی ہیں بڑی پڑیمانے پر چلتی رہی ہیں اتر کا بیکپی گنگوتری سے جل لے کر کے جاتا ہے رامی شرم میں جلاوی سیکھ کرتا ہے رامی شرم سے جل لے کر کے آتا ہے کدارنات دھام میں جلاوی سیکھ کرتا ہے اتر سے دکشن کو جوڑنے کے لئے پورپ سے پسیم میں جوڑنے کے لئے ایک سیتو بندھن کا کام کیا آدھی سنگر کے بارے میں بھی اس بارے میں کہا جاتا ہے جب آدھی سنگر کیرل سے نکلے وہ تب عدویت میں پرپکو ہو چکے تھے ان کی خیاتی پورے دیش کے اندر پھیل لئی تھی آگے کی گیانارجن کے لئے وہ کاسی پدھارے کاسی میں ان کے دماغ میں آیا کہ میں کاسی میں آگی کا گیانارجن کروں دیکھوں کاسی میں کاسی کے مادیم سے پھر میں اس عدویت کا پرچار بھی کروں گا اور وہاں ساکھ ساتھ کیونکہ کاسی تو بھگوان بسونات کی پاون نگری ہے کاسی کے بارے میں یہی مانتا ہے جو گیان بیابی کوپ ہے وہاں کوئی ایک اسٹکچر نہیں ہے اور کوئی ایک نمونہ نہیں ہے وہاں اسی گیان کی پرابتی کا ایک مادیم ہے ساکھ ساتھ بھشونات کی پرتیق کے روپ میں جو پوری دنیا کا گیان کی پرابتی کا مادیم ہے اس کا پرتیق ہے بھشونات کی سرن میں آ کر کہ انہوں نے کہا ہمیں آگے کی اپنی بیوستہ کا سنچالن کروں گا لیکن پراتر کال جب وہاں گنگا درستن وہاں گنگا سنان کرنے کے لئے نکلتے ہیں اچانک ان کے مارگ پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بیکتی ان کے سامنے آگیا انہوں نے کہا ہٹو ہٹو میرے مارگ سے ہٹو چونکہ وہاں کتھت اچھوٹ کہی جانے والی جاتے کا چنڈال بیکتی تھا ان کو لگا کہ یہ میرے مارگ میں آ کر کہ مجھے اچھوٹ کر دے گا تو چنڈال کے موہ سے نکلتا ہے کہ آپ کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ آپ نے ادویت کہ شکسہ میں آپ پرنگت ہیں آپ نے اس میں گیانارجن کیا ہے آپ برحم ستی کی بات کرتے ہیں کیا آپ کے اندر نواز کرنے والا برحم اور میرے اندر نواز کرنے والا برحم کیا یہ الگ الگ ہے کیا اگر یہ الگ الگ ہے تو پھر آپ کا دویت ستے نہیں ہے اور الگ الگ نہیں ہے تو پھر آپ کسے آپ ہٹانا چاہتے ہیں میرے اندر کے برحم کو یا میری چمڑی کو دیکھ کر کے آپ مجھ سے اچھوٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آدھی سنکر سمجھ گئے کہ میں جس کو ڈھوڑنے کے لئے کاسی آیا ہوں چنڈال کے روپ میں ہی مجھے درسن دینے کے لئے آیا ہے اور وہی ساکھ ساتھ بشونت ہو دیکھیں بھگوان کس روپ میں آپ کو درسن دے دیں کوئی بھروسہ نہیں اور اسی لئے جب کتھا میں بیٹھتے ہیں تو پوری بھکتی بھاو کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا سرون کرنا چاہیے اس کے روپ اس سے کچھ پیڑنا پرابت کرنی چاہیے پانچ ہجار ورس سے اس کتھا نے کوٹی کوٹی مانوں کے جیون کا ادھار کا مارک پرسست کیا ہے پرکسی تیک مادیم ہے لیکن کوٹی کوٹی مانوں کے جیون کا ادھار کیا ہے اور اسی دیس سے ہم سب اپنے پوروجوں کی سمیرتے میں اپنے آچاریوں کی سمیرتے میں جیونتھ بنائے رکھنے کے لئے جن مارکوں کا انہوں نے انشان کرنے کی پیڑنا دی اس مارک پر ہم چل سکیں دھرم کے اس پت کا انشان کر سکیں اس بھاؤ کے ساتھ ان کتھاؤں کا بھی آیوجن ہوتا ہے یہ آیوجن یہاں پر ہوتے ہیں اور میں آبھاری ہوں اور دھنے باد بھی دوں گا بیاسپیٹ پر بھی راجمان جگت گروہ انانتا نند پوجے سوامی ڈاکٹر رام کمل داس بدانتی جی مہراج کا وہ امریکہ میں تھے اور جب میں نے یہاں سے میسیج بھیجوائیا کہ یہاں پہ پونے تیتھی سماروں کے اثر پر انہیں یہاں آنا ہے کتھا یہاں پر ان کو سنانا ہے وہ سیدھے امریکہ سے گورکپور ہی آئے اور پھر کل یہاں سے سیدھے پھر وہیں کے لئے پرستان کر جائیں گے اور اسی لئے پسلے سات دنوں تک گورکپور کے سردھالوں نے بڑی سردھا بھاؤ کے ساتھ اس کتھا کا سرون کیا اس کا انند لیا پوجہ سنتوں نے بھی اپستت ہو کر اس کارکرم کو اور بھی سمرد بنایا ہے میں اس اوسر پر کتھا بیادسی کی پرتی پوجہ سنتوں کی پرتی آپ سبھی سردھالو جنوں کی پرتی جو یہ زمانگرن یہاں پر پسلے سات دنوں سے آ کر اس پوری کتھا کو بڑی سردھا بھاؤ کے ساتھ آئیچت کرنے میں اپنا یوگدان دیئے ہیں ان سب کو سوئیم سیوکوں کو سب کو ہردے سے دھنیباد دیتا ہوں اور پرملین مہنٹ دکوجہ ناج جی مہاراج کا اور پرملین مہنٹ ویدینہ جی مہاراج کی سی چڑھنوں میں نمن کرتے ہوئے اس کتھا کا پورنے آپ سب کو پرابت ہو اس بشواز کے ساتھ اپنی بانی کو بنام دیتا ہوں دھنیباد بہت بہت دھنیباد پوژے مہاراشتری پک